اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سیدہ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کے پناہ میں آپ فیت سے ہوں گے ناظرین پنجاب کے گورنر جناب بلیگر رحمان صاحب نے وزیراعلا پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو نوٹس ایشو کیا تھا وہ واپس لے لیا ہے اور ان کے اعتماد کے ووٹ کو تسلیم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے یوں نولی کی بدترین حکمت عملی نے اختیارات کے غلط استعمال سے اور سیاست کے میدان میں مقابلہ کرنے سے باغتنے کے انداز نے نولیگ کو پنجاب میں چت کر کے رکھ دیا ہے پیپلز پارٹی کے بڑے سوداغر جناب زرداری صاحب ارب اور پے کی آفر کرنے کے باوجود وہ تھیلے جو ہیں وہ واپس لے گئے ہیں اس بدترین شکست سے حکمرانوں کی آنکھیں کھل کے رہ گئی ہیں انہیں اعتماد نہیں تھا آخر دم تک تو یہ کہتے رہے کہ پرویز اللہ حساب جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لے خود بھئی آپ ادم اعتماد سے اتارے نا آپ اتنے پور اعتماد تھے تو آپ ادم اعتماد کیوں نہیں لے کے آئے تھے آپ نے کیوں واپس لی کیونکہ انہیں پتا تھا ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہیں تو انہوں نے گورنر کو استعمال کرتے ہوئے پرویز لاہی پر بوجھ ڈال دیا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے آپ اس طرح تو پھر مرکز میں ہیں اگر اس طرح سے ہی سیاست کرنی ہیں تو جناب الوی صاحب جو ہیں وہ وزیراعظم شہباز شریف کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا وہ نوٹیفکیشن جاری کرنے اور ساتھ ہی اعتماد کا بھی دو دوسرے نمبر پر اعتماد کے ووٹ کا بھی کہہ دیں ٹھیک ہے اب یہاں پر تو اختیارات کی گیم ہے اور یہاں نجائز استعمال کرنے کی بات ہے اب الوی صاحب اگر یہی گیم کھیلیں تو نون لک کیا کرے گی نون لک کے پاس کیا آپشن ہے پھر مگر پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاست کے میدان میں مقابلہ کر رہی ہے پی ٹی آئی سیاست کے میدان میں ڈٹ کر کھڑی ہے پی ٹی آئی کے عراقین جو ہیں وہ انہوں نے دولت کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے عمران خان کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ دیا عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہتے ہوئے انہوں نے پرویز لاہی کو پنجاب کے میدان میں زبردست فتح دلوا دی اب عمران خان صاحب کے آج میں ان کی مکمل چاہ بھی آ جو گی ہے اب عمران خان صاحب آج رات جو ہے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ایک اہم اعلان کرنے جا رہے ہیں اب اگر وہ اسمبلیاں تعلیل کرنے کا اعلان کرنے پنجاب اسمبلی جیسا کہ کہا جا رہا تھا جی پنجاب اسمبلی پہلے تعلیل ہوگی پھر کے پی کے ہوگی پنجاب اسمبلی اگر وہ تعلیل کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں ساتھ ہی کے پی کے دونوں اسمبلیاں بجک وقت تحلیل ہو جاتی ہیں تو اس یہ جو دو پئی ہیں پنجاب کے یہ ان کی جو حکومت کھڑی ہے جو مرکز میں رہ چکی ہے تو دو پہ یہ نکل گئے تو باقی پہ یہ تو ویسے ہی کوئی نہیں ہے ان میں ان کا یہ کیا کریں گے یہ تو دھڑ پر آ جائیں گے تو دھڑ پر آتے ہوئے تو یہ کہیں کہ نہیں رہیں گے نہ ٹانگے ہیں نہ بازو رہیں گے تو الیکشن جو ہے وہ مجبوری بن جائے گا ان کی غلط حکمتیں عملی کی وجہ سے ساری گیم عمران حان گیات میں آگئی ہے اب اسمبلیاں تعلیل کر دینے سے جہاں جب یہ انتخابات ہوں گے تو یہ زمنی انتخاب نہیں ہوں گے جنرل الیکشن ہوں گے اور یہ دونوں اسمبلیاں پانچ سال کے لیے منتخب ہو جائیں گی جب پانچ سال کے لیے منتخب ہوں گی تو یہ جب بھی الیکشن کروائیں گے ان دونوں اسمبلیوں کا رول اتنا سٹرانگ ہوگا کہ نولی کہیں دیکھتے نہیں ملے گی کیونکہ پھر ان دونوں صوبوں نے جو سپورٹ کرنی ہے پی ٹی آئی کی وہ تو نولیگ والے سوچ نہیں سکتے ان کو غش پڑھتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ جناب ہوگا کہ اگر یہ الیکشن کروائے دیں زمنی انتخابات اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہوا کرتے آج کا دن عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے ان کی نیندے حرام کر کے رکھتی ہیں اس وقت یہ کیا کر رہے ہوں گے رانس نولا صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میں پنجاب کی وزارت اللہ لے کر اسلام بات جاؤں گا اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے ان لوگوں کو یہ سمجھنی آ رہی کہ جس کے ساتھ رب تعالیٰ کی طاقت ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں آرہا سکتی رب تعالیٰ نے عوام کے دلوں میں عمران خان کے لیے جو اس وقت ہمدردی رحم اور اعتماد پیدا کر دیا ہے وہ ساری دنیا کی طاقت بھی نہیں اسے ہلا سکتی اسے متزلزل نہیں کر سکتی امریکہ بھی جیسا کہ اس ساری گیم کے پیچھے تھا اس نے عمران خان کا کیا کر لیا عمران خان کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کروڑوں کے تعداد میں عوام کی طاقت جو ہے اس کے ساتھ کھڑی کر دی ہے تو یہ ان کو سمجھ نہیں آرہی یہ ان بات ان کو سمجھ نہیں آرہی اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے عمران صاحب سناع اللہ صاحب جو ہے انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت سے اللہ کے طاقت سے انشاءاللہ میں یہ وزارت اللہ لے کے جاؤں گا جب میں آتی ہے تو رب تعالیٰ کی جو ہے نا پھر وہ رب تعالیٰ جو ہے اس کو پسند نہیں ہے اس کی پکڑ جو ہے نا پھر وہ جوش میں آتی ہے اب بھی یہ جنرل الیکشن کی طرف چلے جائے اب بھی ان کے پاس وقت ہے اب بھی یہ عوام کو اور ہواوں کے رخ کو دیکھتے ہوئے یہ اعلان کر دیں ان کی سیاست بچ جائے گی ان کی سیاست بچ جائے گی ورنہ یہ دبردوس ہو جائیں گے اس لیے وقت کا تقاضہ ہے پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے عوام بھوکی مر رہی ہے ترس کھائیں ترس کھائیں اور ضمیر کی آواز سنیں اور سامنے جو حقائق ہیں ان کے ساتھ نظریں ملاتے ہوئے جنرل الیکشن کا اعلان کر دیں نواز شیف صاحب بشک تپتے رہیں کہ جناب جی آپ نے کیا کیا ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا یہ رب نے سارا کچھ کیا ہے کسی نے کچھ نہیں کیا یہ رب نے سارا کچھ کر دیا جو کچھ کیا ہے تو اس لیے اس وقت تک اس لیے جی باقی خبریں کراچی جی بہت ساری خبریں اور باقی جناب جو حل چل اس وقت مچی ہوئے اس پر بھی بات کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے پاکستان زندہ باد پاکفواج پائندہ باد